بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے لبلی ٹیپس اور بلوگز میں خوش آمدید تو میرا جو مقصد ہے مین وہ ہے آپ لوگوں کے لیے چھوٹے چھوٹے ٹیپس لے کے آنا چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز لے کے آنا جو کہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوتے ہیں بہت زیادہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے بے شک وہ فیشن کی ہوں بیوٹی کی ہوں یا ساری ہر طرح کی ٹیپس لے کے آنا آج کی جو ہے وہ ہے میری ہینڈ پینٹنگ ہینڈ پینٹنگ جو ہے فیبرک کے اوپر کرنا یہ بہت زیادہ آج کل ان جا رہا ہے فیشن میں ان جا رہا ہے اچھا اور گینزا کے اوپر کریں آپ سٹرف لون کے اوپر کریں ویلویٹ کے اوپر کریں سل کے اوپر کریں تو میتھرڈ سیم ہوتا ہے باقی یہ ہے جو آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اس ڈریس کی کاسٹ تقریباً پچیس ہزار آٹھ سو ہے پچیس بائیس سے لے کے پچیس کے درمیان ہے میں آپ کے ساتھ جلد شیئر کروں گی کہ میں نے ویلویٹ کا ڈریس کتنے کا لیا اور اس کے اوپر سیم جو خود بنایا تو میں نے میری کاسٹ کتنی پڑی فیلحال میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا ٹیٹوریل ایک چھوٹا سا فلاور شیئر کر دیتی ہوں پوری شیئر میں صرف اسی طرح کے فلاور بنے ہوئے ہیں اور دوبٹا جو ہے وہ آرگینزا کا لے کے دوبٹا آرگینزا کا لے کے جناب اس کے اوپر کیا کر دیا گیا ہے صرف اور صرف اس کے سائیڈوں پر پلوں کے اوپر کلر فل آرگینزا لے کے ایڈ کر دی گئی ہے اور ڈریس کی جو کاسٹ ہے میں یہ نہیں کہتی کہ ڈیزائنر جو ہیں وہ ایکسپینسیو دیتے ہیں نہیں یہ ہے کہ آپ ریزنیبل رہ کے بجٹ فرینڈری کچھ لوگ نہیں افورڈ کر سکتے ظاہر ہے برینڈ ہوتے ہیں ان لوگوں نے اپنی موڈل کا بھی کرنا ہوتا ہے شوٹ کرنا ہوتا ہے ان کے بہت زیادہ ایکسپینسیز ہوتے ہیں لیکن خیر ہم گھر میں بھی ویسا بنا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ برینڈ کا ہی مطلب نئی پرچیز کر سکتے تو آپ ایسا ڈریس نہیں پہنے تو آپ پہن سکتے ہیں اچھا خیر یہ ہے میں نے فلاورڈرا کر لیا ہے آپ اپنی مرضی کا فلاور کوئی بھیڈرا کر سکتے ہیں اپنی مرضی کا کیا ڈرا کرنا ہے جو اس شرٹ کے اوپر بنا ہوا ہے میں نے سیم بیسا ڈرا کیا ہے آپ نے بھی کوئی بھی فلاورڈرا کر لینا ہے جو بھی آپ کا ڈریس ہے ویلوٹ کی شرٹ آپ نے کیا کرنا ہے اگر ویلوٹ کے اوپر بنانا چاہ رہے ہیں سیم آرٹیکل آپ نے ویلوٹ کی شرٹ لینی ہے مایکرو ویلوٹ لینے فائن ویلوٹ لینے لازمی نہیں کہ آپ بہت زیادہ ایکسپینسیو ویلوٹ لیں اس کے شرٹ سیلوائیں بین گلے کے ساتھ اور آگے پٹی والا جو گلہ ہے وہ اس کے اوپر اس طرح کے دس سے بارہ جو فلاور ہے وہ ٹریس کریں اور بازموں کے اوپر ٹریس کریں اور اورگینزا کا ساتھ دوبٹہ لیں ساسل کی شلوار لیں جناب مزے ٹھیک ہے اچھا میں نے فیلحال آپ کو ریڈ اور میں بنا کے دکھانے لگی ہوں جی گرین کلور کا فلاور فیبرک پینٹ میں نے لے لی ہے جناب ایک میں نے لے لیا جی وائٹ کلور اچھا اب کیا کرنا ہے جی ان کو بنانے کا طریقہ یہی ہے سیم پہلے ہم ریڈ وہ کر لیتے ہیں ان کو بنانے کا طریقہ وہی ہے سیم آپ نے پانی جو ہے نہیں یوز کرنا آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا اس کے کونٹیٹی لینی ہے اور اگر آپ تھوڑا سا اس کو یہ بہت زیادہ ٹھیک ہے اچھا یہ بہت کم استعمال ہوتے ہیں یہ فیبرک پینٹ اتنے اچھے ہیں کہ بہت کم استعمال ہوتے ہیں اس میں تھوڑا سا پانی آئٹ کر لیا اس کی کیئر انسٹرکشن یہی ہوتی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے جن لوگوں نے میری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ان کے لیے میں دوبارہ کر دوں اس میں ایک حصہ ہم نے پانی کا ڈالا ہے اور تین حصہ پینٹ ہے اگر آپ اچھے والا پینٹ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ہاف پانی ڈالیں گے ہاف پینٹ کریں گے زیادہ وہ پتلا ہو جائے گا اگر آپ تین حصہ پانی ڈالیں گے اور ایک ہی سا پینٹ ڈالیں گے وہ بھی زیادہ اچھا پتلا ہو جائے گا اب اس کا کیا طریقہ کار ہے جناب پینٹ آپ نے کرنا ہے اس کو آپ نے چوبیس گھنٹوں کے لیے خوشک ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد جب یہ اچھے طریقے سے خوشک ہو جائے گا آپ نے بیک سائٹ کے اوپر اس کو اس طریقے ساتھ پریس کر لینا ہے اور اگر آپ کے ساتھ یہ ایشو ہے کہ آپ کا پینٹ جو ہے وہ پھیل جاتا ہے تو آپ نے اس میں پانی کی جو کونٹیٹی ہے وہ زیادہ رکھی ہوگی ادر وائز آپ بائنڈر بھی یوز کر سکتے ہیں میڈیم بھی یوز کر سکتے ہیں میں نہ بائنڈر یوز کرتی ہوں نہ میڈیم یوز کرتی ہوں میں ایک حصہ پانی رکھتی ہوں تین حصہ پینٹ رکھتی ہوں یہ میں آپ کے ساتھ صرف ایکسپیریمنٹ شیئر کرنے لگی ہوں ادر وائز میں بہت پیارے پیارے ڈریسز جو ہیں وہ پینٹ کرتی ہوں ظاہر ہے بنا کے بھی آرڈر پہ آرڈر پہ فیلحال تو نہیں بنا کے دیتی خیر اب فیلحال تو اپنے ہی کرتی ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے جن لوگ کو یہ گلہ رہتا ہے کہ ہمارا پینٹ جو ہے وہ پھیل جاتا ہے تو آپ اسی طرح کریں آپ کا پینٹ اسی وجہ سے ہی پھیلتا ہے جی آپ نے کیا کیا ہے پانی کی جو کونٹیٹی ہے وہ زیادہ رکھ گئی ٹھیک ہے اچھا اس طرح آپ بنائیں گے تو آپ کا پینٹ بلکل بھی نہیں پھیلے گا بلکل بھی نہیں پھیلے گا اچھا اگر میں پوری شرٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے آپ لوگ دیکھتے بھی نہیں ہیں پھر پوری ویڈیو ٹھیک ہے اچھا تو فیلحال یہی مقصد ہے کہ آپ لوگ آپ لوگ کے لیے ایک خلاور بنا دیتی ہوں آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں آپ لوگ سارے کے سارے ویسے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے اس کے لیے اپر بلو پینسل کے ساتھ میں نے اس کو پیلیو کیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے بلو پینسل سے نہیں آپ کے پاس جس لیویٹ کا کلر جس سارا گرین کے اوپر بنا رہا رہے ہیں تو آپ نے وائیٹ پینسل سے کر لیں جو بچوں والے کلر ہوتے ہیں بچوں کے کلرز ہوتے ہیں ان کے اوپر کر لیں ٹھیک ہے اچھا یہ ہے ٹھیک ہے میں شک اب اس کو سارے کو آپ اسی طرح کر لیں اچھا اگر آپ دو ٹون میں اگر آپ پینٹ لیں گے تب ہی تو وہ اچھا کام کرے گا اس کے اندر میرے پاس میٹیلک شیئڈ بھی ہیں میرے پاس اس میں یہ والے میٹیلک شیئڈ بھی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے اب آپ لوگ کہیں گے کہ باجی نے سارا دہ سارا اگر اہمی پینٹ کرنا سی تے فائدہ کی اسی جناب فلاور جو ہے ڈرا کرنے کا وہ بھی میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتی ہوں اگر آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ میں نے لائننگ کیوں ڈرا کی ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ایکوالی اچھا اگر آپ چوبیس گھنٹے کے پاس پورا دوبٹہ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ پورا دوبٹہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اڈا لگا لیں اڈا جو ہوتا ہے نا پتہ ہے چاروں طرف سے سٹینڈ ہوتے ہیں اور ان کو وہ کرنا ہوتا ہے تو آپ کیا کریں وہ اڈا لگا لیں اگر آپ اڈا نہیں لگا رہے تو آپ کیا کریں بڑے بڑے فریم لے لیں وہ اگر کارنرز پر بنانے ہیں تو چاروں کارنرز کے اوپر فریم لگا لیں گے دیکھیں اس میں اتنی کوئی پیاری شائن ہے نا چاروں کارنرز کے اوپر آپ فریم لگا لیں اور اگر آپ فریم نہیں لگونا چاہتے تو آپ کیا کریں یہ لیکن جبین Patron چاروں کارنرز کے اوپر فرم لگا لیں اور سٹینڈہ نا چاہتے ہیں ان کی میں صورت کے حالنرز پر بنانا چاہتے ہیں لازدہτη قراری FIRب یہ اتنایک ٹائٹی آپ ہو جنگوئے اپ چیلے گو سٹینڈ ہوتے آپ اگر کہا کروں گو ، لکہ آپ گو colorش مرگ سکتے ہیں کے فریم میں ذرا اس کو ٹائٹ کر کے رکھنا نہیں ایسا بھی نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو ہلکا ٹائٹ بھی کر سکتے ہیں اب دیکھیں اس برش کے لیے ہی جتنا میں نے کونٹیٹی میں اچھا یہ جو پینٹا یہ بہت اچھا ہے یہ کم کونٹیٹی میں استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور پھیلتے بھی نہیں ہیں اچھے ہیں خیر جتنی آپ اس کی اچھی مکسنگ کریں گے اتنا ہی اچھا آپ کو ریزرڈ ملے گا ظاہر ہے جناب ہوتے پہلی گالے کہ جناگ گوڑ پاؤ گے اونا ہی ٹوانو میٹھا ملے گا اچھا اب اس کو کیا ہے دو تین دن آپ نے رکھ دینا ہے اس کے بعد خوش کونے کے بعد دو تین دن آپ نے رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے تین دفعہ اس کو پریس کرنا ہے الٹا کر کے دین کیا ہے جی پھر آپ نے الٹا کر کے پریس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے پھر اس کو یوز کرنا ہے اور آپ نے اس کو اتنی جلدی واش بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے فلاور آپ کا پیارہ بنا ہونا چاہیے چلو جناب اگر تو انہوں میرا فلاور پسند نہیں ہوئے اگر میرا پیارہ بنا ہوئا نہیں بھی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جی فلاور پیارہ بنا دینا ہے اچھا بنا دینا ہے اچھا لازمی نہیں آپ بھی اس سے پچیس ہزار پی کریں گے تو آپ کا سوٹ اچھا بنے گا آپ اورگینزا لیں اورگینزا آپ کو مارکیٹ میں ایسی لی مل جائے گی بارہ سو سے تیرہ سو کا دو بٹا اور کمیز بارہ سو تیرہ سو کی نہیں ملے گی تو پندرہ سو کی مل جائے گی اور چار پائنٹ سو کی آپ لے لیں شروار اس کے ساتھ ملائی گی کتنا ہو گیا جناب سترہ سو سترہ سو اور اس کے بعد آپ کیا کریں جی اس کے اوپر آپ پینٹ لیں تھوڑے سے پینٹ اتنے مہنگینیاں اسی اسی روپے کی ایک ڈب بھی ہے پینٹ لیں اور ایک دو ہی برش لے لیں لازمی نہیں اور آپ کو گریپ اچھی پینٹنگ اگر آپ کی اچھی ہے تو آپ بنا سکتے ہیں اگر اچھی نہیں بھی ہے تو ٹریس کروالے مارکٹ سے ٹریس کروالے اور اس کے اوپر پینٹ کر لیں جو رولز میں نے آپ کو بتایا ہیں آپ نے صرف ان کو فالو کرنا ہے باقی پینٹ میں کوئی بڑی راکٹ سائنٹس نہیں ہے کوئی بھی امپرائیڈری نہیں ہے اچھا پھر اگر آپ نے ان کی امبیلشمنٹ کرنی ہے تو آپ ان کی اچھی سی امبیلشمنٹ کر لیں موتی ستارے ایڈ کر لیں دبکی نقشی لا کے ان کی چھوٹی چھوٹی لڑیاں جو ہیں وہ آپ کٹ کر کے دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنے پیارا فلاور بنے ہیں چھوٹ چھوٹی ان کو لا کے ان کی چھوٹی چھوٹی جو ہیں وہ لڑیاں کٹ کر کے چھوٹی چھوٹی لڑیاں جو ہیں ان کی کٹ کر کے وہ ان کے اندر بھوٹپ کر لیں موتی ستارے وہ ایڈ کر لیں جو بھی آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں خیر کوئی بھی بڑا وہ نہیں ہے جی آپ نے یہی کیا تو یہی اسی طرح ہی کرنا ہے اچھا خیر اب کیا کرنا ہے جی اب وائٹ کی باری آگئی یہ وائٹ والا تھوڑا سا کونٹیٹی میں لے لیا ہے اگر آپ چاہیں تو وائٹ گولڈن میں گولڈن سوری کر رہی ہوں وائٹ شائن میں لے لیں میٹیلک والا بھی میرے پاس ہے اور میرے پاس یہ والا بھی ہے خیر میں یہ لے رہی ہوں اب یہ دیکھیں نا سردی کے وجہ سے جس طرح یہ تھوڑا سا چپک رہا ہے تو یہ چپکنا نہیں جائی ہے مطلب اس طرح نیٹ نیس نہیں آتی اب اس میں یہ دیکھیں ایک ہی پانی کا کافی ہے بریش اب کیا کرنا ہے اس کو اچھے سے مکسنگ کرنی ہے اس کی اچھے سے ہم نے مکس اچھا اگر آپ موٹی آؤٹلائن چاہتے ہیں تو یہ تھوڑا سا میں نے موٹا بریش دیا ہے موٹی آؤٹلائن چاہتے ہیں تو موٹا بریش لے لیں اور اگر آپ پتلی آؤٹلائن چاہتے ہیں تو پتلہ بریش لیں پھر میں اچھا رہی تھی کہ موٹی سی تھوڑی سی موٹی آؤٹلائن ہو تاکہ آپ لوگوں کو پرامیننٹ ہو جائے آپ لوگ چاہیں تو اپنے ٹیس کے ایکارڈنگ لے سکتے ہیں اچھا وہی ویلویٹ کا سوٹ سی لوائیں جناب پیارا سا اورگینزا کا لے لیں اس کے اوپر آپ پیارا سا وہ کریں پینٹ کریں جناب او دی امبالشمنٹ کرنی ہے تے امبالشمنٹ کرو اگر تسی نہیں کرنی ہے تو تسی جو کرنا ہے جناب تسی کار کے تے تسی پا لوگو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے ڈیزائن ڈریس فیر کیا ہے اس کی بھی میں آپ کے ساتھ جل شیئر کروں گی ویڈیو زیادہ لمبی ہے اور یہ ایسا کرتے ہیں جو بھی میں نے بالپینٹ کی لائننگ لگائی نہیں ہے وہ کمپلیٹ کر کے آپ کے ساتھ دوبارہ ہاتھ لگتے ہیں ٹھیک ہے یہ تھی ہمارے پھول کی فائنل لپ اچھا آپ لوگوں کے لئے ایک اور ٹپ ہے آپ لوگوں نے پہلے یہ جس طرح ریڈ اور گرین کلر میں نے کیا ہے پہلے سارے کے سارے پھول کو ڈرائے کر لینا ہے اس کے بعد میں آپ نے یہ وائٹ ہاشیہ دینا ہے میرن جی جیسے بلو پینسل ہلکی بہت پرامیننٹ ہو رہی ہوگی لیکن آپ لوگوں کی بلکل بھی نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس کو ڈرائے کر دیں گے یہ ہی تھے جی آج کی چھوٹی سی ویڈیو باقی یہ ہے آپ نے اچھے سے ڈرائے کرنا ہے آٹلائن جو ہے وہ اچھے سے دینی ہے باقی آپ بتائیے گا آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اور یہ پھول کیسا لگا باقی اپنا بہت صرف کیا لگے گا دعاوں میں یاد رکھے گا کل ایک اور چھوٹی سی ویڈیو لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی چھوٹ چھوٹی ٹیپس کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کے لیے جناب مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ ٹا ٹا با بائے موسیقی موسیقی